محمد اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک باغاز بلندرود پڑھتی جئے کہ محمد وآل محمد اللہم صلع علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلع علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیته الطیبین طاهرین المعسومین المبلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطحرهم تطهیراه اللہم صلع علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ درود پڑھ دیجئے گا محمد وآل محمد پر اللہم صلع علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجزان اگرامی قدر ہمارے گفتگو منفرد رمضان اور منفرز ذمہ داری و کلوان سے جاری و ساری تھی اور جس آئی کریمہ کو مصر صلعب کی خطب بیان کرنے کا شرف حاصل کیا جارہا ہے سور بقرہ کی آیت کمبر 138 ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ سبغت اللہ رنگ تو صرف اللہ ہی کا رنگ ہے ومن احسن من اللہ سبغہ اور خدا کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ماہ روزان کے اندر روزانی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس کے رنگ میں رنگ جائیں اور جو پروردگار نے ہم پر اطاعت لازم قرار دی ہے اس کو صحیح طریقہ سے انجام دے سکیں چونکہ ہم نے یہ سسلہ شروع کیا ہے کہ مومن کرام اب فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے ہم سے سوالات کرتی ہیں اور ہم کوش کرتے ہیں کہ اس کے جوابات مختصر انداز میں دے سکیں لہذا آج بھی چند ایک سوالات کے جوابات دینے کوش کریں گے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنایا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں نیکیاں کرنے کا ثواب تو بڑھا دیا جاتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں سنا یہ اس کے بارے معلوم کرنا ہے کہ کیا گناہ کرنے کا عذاب بھی ماہ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے یہ سوال بڑا اہم سوال ہے لیکن اس سوال کی اہمیت اس اعتبار سے اگر دیکھی جائے کہ اگر یہ اس کا جواب مل جائے ہمیں کہ ماہ رمضان کے اندر گناہ کرنے کے عذاب کو دغنا نہیں کیا جاتا تو کیا اس کے یہ مطلب ہو جائے گا کہ خدا نہ خاصا پر انسان جیسے عام دنوں کے اندر گناہ کرتا ہے اسی طریقے سے ماہ رمضان میں گناہ کرے اس کی پروانہ کرے جبکہ ماہ مبارک رمضان کے خاص اہمیت پروردگار عالم نے قرار دی ہے قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ودل لنناس و بینات من الہدہ والفرقان یعنی جو ماہ رمضان کو فضیلت ہے وہ کسی بھی مہینے کو حاصل لائیں تو کیا جس طریقے سے ہم باقی مہینے گزارتے آئے ہیں اس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو گزار لیں کیا یہ اس کی پرمیشن مل جائے گی تو کئی سارے واقعات بھی اور روایات کے اس طریقے سے آئیات بھی اس بار فضلات کرتی ہیں کہ یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر یہ کہا بھی جائے کہ گناہ کا عذاب زیادہ نہیں بڑھتا تو اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ انسان پھر گناہ کرنے لگے مولا منتقیان عبی الکمین حضرت علی ابن عبی طالب رسول اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد و محجن فرجہم جب کوفہ میں حکومت میں موجود تھی اور خلافت مولا کے ہاتھوں میں تھی تو کسی شخص کو دیکھا اور کسی شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ شراب پی رہا ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر اور اس نے اپنے روزے کو باطل کیا ہے شراب کے ذریعے اور جب جو شرعی طریقہ ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کا اس طریقے سے وہ چیز ثابت ہو جائے تو پھر اس پر حد جاری ہوتی ہے سزا ملتی ہے تو مولا نے اسے اسی کوڑوں کی سزا دی جو شراب پینے والے کی سزا ہوتی ہے جب اسے اسی کوڑے لگ گئے ظاہراً کسی اور جرمی میں ابتلا تھا یا نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ زندان میں موجود تھا رات کے وقت مولا نے پھر اسے باہر نکالا اور کہا کہ اسے مزید بیس کوڑے لگائے جائیں لوگوں نے سوال کیا کہ آقا اب بیس کوڑے کس بات کی شراب پینے کے تو اسی کوڑے تھے جو اسے لگا دی گئے ہیں اب یہ بیس اضافی کوڑے کس بات کی تو اس وقت مولا متقیان نے شاہ فرمایا کہ چونکہ اس نے یہ شراب ماہ رمضان میں پی تھی اور ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا تھا اس لیے حرمت ماہ رمضان کو پامال کرنے کے بیس کوڑے سے اور لگا جائیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام مہینوں کے اندر شاید وہ سزا نہیں ہے کہ جو ماہ مبرک رمضان میں گناہ کرنے کی سزا ہے اس لیے بالخصوص انسان زیادہ احتیاط کریں البتہ بظاہر ہماری نظر سے کوئی ایسی سراحت کے ساتھ روایت نہیں گزری ہے جس میں کہا گیا ہو کہ ماہ رمضان میں پھر عذاب دگنا کر دیا جاتا ہے بلکہ اس طرح کی روایات ہیں کہ ماہ رمضان میں جو گناہ کرنے والے بھی ہیں ان کے لئے توبہ کا دروازہ زیادہ جلدی کھل جاتا ہے اور گناہ کو پروردگار معاف فرما دیتا ہے اگر یہ پشمانی کے ساتھ اور سچی توبہ کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ پروردگار یہ توفیقہ میں عطا فرمائے کہ اگر خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا کسی گناہ بھی سرزد ہو گیا ہے تو وہ جلدی پروردگار کی طرف رجوع کریں اور توبہ کے راستے کی طرف آئیں یہ سب سے اہم نقطہ ہے ایک اور روایت جو نبی اکم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہنچی اللہم صلع علیہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ اس میں نبی کریم اشاء فرماتے ہیں اور اس میں بڑا ایک خوبصور جملہ ہے جو اشاء فرمایا فرمایا کہ اربعتن شر من الضمب زہر ان یہ الفاظ ہیں کہا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو حتی گناہ سے زیادہ بری ہیں گناہ اپنے مقام پر بہت برا عمل ہے معاصیت ہو گئی پروردگار عالم کی وہ بہت برا عمل ہے لیکن اس سے زیادہ بری چیز چار اور ہیں کون کون سے چیز پہلی چیز الافتخار والاستحقاق ایک چیز یہ ہے جو گناہ سے زیادہ بتر ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد گناہ پر فقر کرے میں نے ایک کمال کر دیا جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا پولیس کو ڈوچ دیا ہے یا میں نے کسی مومن کے اس طریقے سے دھوکہ دیا ہے کہ اس کو بھی سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں نے اس کے ساتھ کونسا فراڈ کر دیا تو یہ فراڈ کرنے کے بعد فراڈ کے اوپر افتخار ہو رہا ہے کہ میں نے بڑا کمال کیا یہ اکام کر گیا یا دوسرا مرحلہ والاستحقار یعنی انسان حقیر سمجھے اپنے گناہ کو گناہ ہو گیا مثال کے طور پر خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی غلط راستے کی طرف چلا گیا حرام نگاہ کی طرف اور اس کے بعد گناہ کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ابھی برحال یہ گناہ کیا ہے کونسا بڑا گناہ کر دیا لوگ تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لوگ تو پوری بدکاری کر دیتے ہیں میں نے تو اچھوٹے سے گناہ کیا ہے صرف دیکھا ہی تو ہے اور کیا کیا ہے تو گناہ کرنے کے بعد گناہ کو حقیر سمجھنا یہ گناہ سے زیادہ بودھی چیز ہے تیسری چیز والاستبشار اور خوش ہونا اپنے گناہ کو بیان کرنا خوشی خوشی کے ساتھ کہ میں نے ابھی اتنا زبردست طریقے سے اس کو ڈوج دیا ہے اس کو پتہ نہیں چلا موقع ملا تو دوبارہ سے ایک کام کروں گا تو اگر خوشی خوشی لوگ کو بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کا کوئی احساس ہی نہیں ہے تو گناہ سے بری چیز ہے یہ کہ انسان گناہ کرنے کے بعد ندامت محسوس کرنے کی وجہ خوش ہو اور آخری چیز وہ ہے اسرار اور گناہ کے اوپر اسرار کرنا یعنی مثال کہ تو اپنے انسان کو پتہ چل گیا کہ مہاں مبارک رمضان کے اندر بھی وہی عذاب ہے کہ جو ہاں مہینوں کے اندر ہے اگر ایسا ہو بھی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان بار بار وہ گناہ کرتا رہے اور اس پر اسرار کرے اور پرشمانی کا اظہار نہ کرے تو اسرار کرنا گناہ کے اوپر یہ گناہ اصل گناہ سے زیادہ بڑا جرب ہوئے تو چار چیزیں ایسی ہیں نبی کرم انشاء فرماتے ہیں کہ جو خود گناہ سے زیادہ بری ہیں اس لئے انشاءاللہ پر مردکار توفیق عطا فرمائے کہ ماہ مبال کرمزان میں ہم گناہوں سے بچ سکیں چاہے وہ چھوٹے گناہوں چاہے وہ بڑے گناہوں چاہے اس پر عذاب پروردگار نے زیادہ رکھا ہو یا کم رکھا ہو اگر اپنے معبود کی انسان معصیت کر رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے تو چاہے وہ بزایت چھوٹی ہی گناہوں چونکہ پروردگار کی معصیت ہے وہ بزرگو برتر ہے اس کی معصیت اگر چھوٹی بھی کی جائے تو وہ بڑی شمار ہوتی ہے ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد اللہم صلع علی محمد و آل محمد و عجل فرج دوسرا سوال ہمارے کسی دوست نے کیا ہے کہ ہم نے تفسیر نمونہ خریدی ہے چونکہ لوگ ڈاؤن کی صورتیال ہے منفرد رمضان کی ایک توفیق ہے جو ہر انسان کو حاصل ہو رہی ہے کہ ہم نے تفسیر نمونہ خریدی ہے تاکہ ہم ماہ رمضان میں صحیح تفسیر کے ساتھ قرآن کریم پڑھ سکیں اور تفسیر نمونہ کو ہم مکمل کرنے کی کوش کر رہے ہیں جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب ہے اور مختلف زبانوں میں اس کا درجمہ ہو چکا ہے فارس زبان میں لکھی ہوئے اصل یہ کتاب ہے اردو زبان میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے اور انگلیش میں بھی ٹرانسلیشن اس کا موجود ہے تو کیا ہم تفسیر نمونہ کو جس طریقے سے ترتیب بار لکھی گئی ہے اسی طریقے سے ہم پڑھیں یا اس کا کوئی خاص طریقہ ہے پڑھنے کا تاکہ انسان زیادہ محسوس ہو سکے اور صحیح اس کے مطالب کو یاد کر سکے تو دیکھیں انسان کی ذرفیت اور انسان کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے مثال کے طور پر جو ہمارا مزاج ہے وہ الگ ہوگا جو آپ سننے والے ہیں ان کا مزاج ہو سکتا ہے کہ الگ ہو اور اسی طریقے سے ذمہ داریاں بھی سب کی الگ الگ ہوتی ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے کس مزاج کے ساتھ کس ذرفیت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ ترتیب وار مکمل طور پر تفسیر نمونہ کو پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اس کے مطالب کو یاد رکھیں اور انسان جتنا اس پر عمل کر سکتا عمل کرنے کوش کریں کیونکہ یاد رکھنے کا یہی بہترین طریقہ ہے یاد بعض افراد نوٹنگ کے ذریعے رکھتے ہیں مارکنگ کر لیتے ہیں وہ الگ اس کے فائدے ہوتے ہیں لیکن اصل جو یاد کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے اس پر عمل کروں تو اگر اس طریقے سے انسان بہتر اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو اس طریقے سے حاصل کریں اگر دل چاہتا ہے کہ نہیں موضوعاتی کام کیا جائیں میں مثال کتاب پر جنت اور جہنم کے بارے میں جو آیات ہیں اس کو پہلے پڑھنا چاہتا ہوں ان مباحث کو میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر کیا باتیں لکھی ہیں اس کے اندر کون سے روایتیں موجود اس کے اندر کون سے نکات موجود ہیں تو اس انداز سے بھی کام کر سکتا ہے انسان موضوعی کام کرے اور پھر موضوعی کام کے اندر بہت سارے دیگر موضوعات بھی ہیں فضائل کے اوپر اگر صرف کام کرنا ہو سورہ مائدہ کے اندر سورہ آل امران کے اندر سورہ احضاب کے اندر سورہ دہر سورہ کوسر ان ساری آیات کو کہ جو اہل بیت اتھار علیہ السلام کی شام میں ناظر ہوئی ان آیات کو دیکھے پڑھے اور اس بارے میں جو علمی مباعث ہیں جو سوالات ہیں اس کے پھر جوابات دیئے گئے ہیں اس کا مطالعہ کرے تو یہ بھی ایک اچھا انداز ہے اور انسان کے لئے اگر یہ فائد مند ہو تو اس انداز سے مطالعہ کیا جائے تو یا ترتیب وار پڑھا جا سکتا ہے اگر اس کا حوصلہ ہے یا موضوعاتی اعتبار سے پڑھا جا سکتا ہے اگر اس کا حوصلہ ہے یا کسی اور اعتبار سے یہ پڑھنا چاہیں کہ مثال کتاب پر پوری تفسیر نمونہ میں جہاں جہاں واقعات موجود ہیں میں سے واقعات دیکھنا چاہتا ہوں وہ پڑھنا چاہتا ہوں تو اس انداز سے پڑھیں اصل چیز یہ ہے کہ انسان میسج حاصل کرے اصل چیز یہ ہے کہ انسان دلچسپی سے کتاب کو مطالعہ کرے اور چاہے دلچسپی برقرار رکھنے کے لئے کچھ اور ساتھ میں کتابی بھی رکھیں تو بھی اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ کچھ دیر آپ نے تفسیر نمونہ کو پڑھا اس کے بعد کچھ دیر واقعات کی کتابوں کو دیکھا اس کے بعد فضائل کی کتابوں کو دیکھا مسائب کی کتابوں کو دیکھا تاکہ تنم وہ جب آ جاتا ہے مختلف طرح کی موضوعات جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو زیادہ بہتر انداز میں توجہ کے ساتھ پڑھ پاتا ہے تو جو آپ کو فیزبل محسوس و طریقہ اس انداز سے تفسیر نمونہ کا مطالعہ کیجئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزانہ دس صفحے پڑھے جائیں پانچ صفحے پڑھے جائیں جتنا انسان کے اندر حوصلہ ہے اور جیسی ذرفیات ہے اس انداز سے پڑھیں انشاءاللہ پروردگار آپ کو مسلسل تفسیر نمونہ پڑھنے کی اور اس پر پھر عمل کرنے کی اور ہم سب کو بھی قرآن کریم کو پڑھنے کی اس پر عمل پہ رہونے کی توفیق عطا فرمائے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد اللہمہ صلع علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ ہمارے ایک اور بھائی کا سوالی ہے کہ کل کی افتوں میں آپ نے ایک بات بیان کی تھی کہ امام اشاءاللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری نسبت رکھنے کے بعد گناہ کرتا ہے تو وہ زیادہ برا ہے اور اس پر زیادہ سخت عذاب نازل ہوگا اور اس کے ساتھ زیادہ سختی بڑھتی جائے گی تو صحیح ہے کہ کل ہم نے روایت کے اندر یہ بیان کی تھی لیکن روایت کے اندر جتنا حصہ تھا اتنی بات ہم نے بیان کی تھی اس سے زیادہ اگر آپ بات خود آگے بڑھائیں گے تو پھر معاملہ بدل جائے گا چھتے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اللہمہ صلع علیہ محمد و علی محمد ارشاہ فرماتے ہیں جو ہم نے کل کی افتو میں حدیث پیش کی تھی کہ اِنَّ لَقَبِيْهَ مِنْ كُلْ اَحَدْ قَبِيْحٌ کہ برا کام ہر انسان سے سرزد ہوتا ہے تو برا ہوتا ہے لیکن اگر تم سے سرزد ہو یعنی مراد یہ ہے کہ اگر تم شیانِ حیدرِ قرار سے جو ہمیں مانتے ہیں ان سے سرزد ہو تو یہ اقبہ ہو جاتا ہے یہ زیادہ قبی ہو جاتا ہے کیوں؟ لِمَقَانِكَ مِنَّا کیونکہ تمہاری نسبت ہم سے ہے یہ بات جو بیان کی ہے چٹے سرکار نہیں یہ دنیا کے اعتبار سے بیان کی ہے کہ دنیا کے اندر مختلف طرح کے لوگ ہیں جو برائی کرنے والے ہیں اگر ان کا کوئی دین اور ایمان نہیں ہے کسی عقیدے پر نہیں ہے اگر وہ برائی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو اس کا جواب دینا ہے لیکن معاملہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تمہاری نسبت ہماری طرف ہے تمہیں لوگ دلتے ہیں کہتے ہیں یہ حسین کا زادار ہے تمہیں لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ علی کا چانے والا ہے یہ امام صادق کا ماننے والا ہے جب اس طرح سے تمہاری نسبت خائم ہے تو تمہیں زیادہ ہماری عزت کا ہماری ناموز کا ہماری عابروں کا احترام رکھنا چاہیے کہ گناہ کم سے کم ہو نافرمانی کم سے کم ہو تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں اور ہمیں اچھے نام سے یاد کریں تو یہ دنیا کے اعتبار سی اور زیادہ سی بات ہے کہ انسان اگر اس نیت سے اچھے کام انجام دے گا تو انشاءاللہ اسے دگنا سواب ملے گا ایک تو خود اچھے کام انجام دینے کا دوسرا امام علیہ السلام کے نام کو اور اس کے احترام کو باقی رکھنے کا لہذا وہ ممکن ہے کہ اسے دو سواب ملے ہاں جہاں تک گناہ کا تعلق ہے تو اب اس روایت کے اندر تو یہ بات بیان نہیں کی گئی ہے کہ ڈبل گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا بعض روایت کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات اس کے اندر موجود بھی ہے جس طریقے سے سعدات کرام کے حوالے سے یہ بات روایت کے اندر ذکر ہوئی ہے کہ سعدات کرام اگر کوئی نیکی انجام دیتے ہیں تو انہیں ڈبل سواب ملتا ہے اور اگر کوئی برائی کرتے ہیں خدا نخواستہ تو پھر ڈبل عذاب ملتا ہے کیوں؟ کیونکہ روایت کے اندر اس کے وجہ بیان کی گئی کہ اگر یہ نیک کام کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہ خود بھی نیک کام کرنے والے ہیں ان کے آوہ اجداد بھی نیک کام کرنے والے تھے اور اگر خدا نخواستہ برائی کام کریں گے تو نہ صرف یہ ہے کہ برے کام کے وجہ سے ان کے اوپر حرف آئے گا بلکہ ان کے آوہ اجداد کے اوپر بھی حرف آئے گا لہٰذا ان کی آورو بھی اگر کوئی پامال کرے گا تو اس کا بھی انہیں خمیازہ بغتنا پڑے گا اور عذاب سہنا پڑے گا تو باقیدہ سادات کرام کے حوالے سے تو روایت موجود ہے ممکن ہے کہ جو باقی چاہنے والے ہیں اگر وہ بھی اسی طریقے سے گناہ کریں تو شاید انہیں ڈبل اس کا عذاب جھیلنا ہو البتہ اس کے مقابلے پر دوسری روایت بھی موجود ہیں جو ہمیں امید بھی دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور وہ شیعان حیدر کررار میں سے ہوتا ہے وہ اہلِ بیت کے ماننے والوں میں سے ہوتا ہے تو پروردگار اسے شفاعتِ محمد والے محمد کے ذریعے جنت نصیب فرمائے گا اس طرح کی روایات بھی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں لیکن آپ محسوس کریں گے کہ ان روایات کے اندر اور ان روایات کے اندر ایک فرق پایا جاتا ہے وہ فرق کیا ہے کبھی کبھی انسان کوئی برا کام کر رہا ہوتا ہے لا پروہ ہو کر بے فکر ہو کر خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ جب اکیس رمضان کا انشاءاللہ جلوس برامت ہوگا تو جلوس کے اندر کھڑے رہ کر سیاہ لباس کے کپڑے کے اندر موجود ہو کر ازادار کے لباس کے اندر ہونے کے بوجود بھی انسان کوئی برا فعل انجام دے رہا ہو نہ محرم کو دیکھ رہا ہو یا روزہ اپنا بادل کر رہا ہو یا نماز کی پروانہ کر رہا ہو تو پھر یہ صرف نہیں کہا جائے گا کہ فلا آدمی برا ہے بلکہ یہ کہا جائے گا دیکھو شیعہ ایسے ہوتے دیکھو شیعہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں صرف حسین حسین کرتے ہیں علی علی کرتے ہیں وہ اپنے مقام پر مناسب کام ہے وہ اپنے مقام پر علی علی کرنا اور مولا کا ذکر کرنا وہ اپنے مقام پر اچھا عمل ہے لیکن ساتھ ساتھ مولا نے جو فرامین بیان کی ہیں اور خود ایسی جو زندگی گزاری ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی ضروری ہے اس لیے ممکن ہے کہ اس لباس میں برائی کرنی کے وجہ سے چونکہ ہم نے اس لباس کا احترام نہیں کیا تو نہ صرف یہ کہ برائی کا عذاب ملے گا بلکہ اس لباس کی حرمت کو پامال کرنے کا بھی شاید عذاب مل جائے اور واقعا اگر انسان ایسی حالت میں گناہ کرتا ہے تو پھر قیامت کے میدان میں کنسے شفاعت مانگے گا محمد وعالمحمد علیہ السلام تو شاید پھر یہ نہ فرمائیں کہ تم ہی تھے جن کی وجہ سے ہمارا نام خراب ہوتا تھا اور لوگ ہم سے بزن ہو گئے اور ہماری طرف راغب نہیں ہوئے اور انہوں نے ہمارے مذہب کو اور ہمارے مختب کو خبول نہیں کیا تو واقعا ہم قصوروار ہوں گے اس لیے وہ جو شفاعت کے بارے میں روایات ہیں اس کے اندر اس طرح کی کسی پہلو کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے کہ یہ لوگ امام کے ناموں کو خراب کرنے کے باوجود بھی شفاعت کی مستحق ہوں گے لیکن ہاں ان روایات کے اندر بظاہر یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر انسان نے لا پروائی دکھائی اس طریقے سے کہ نام مولا حسین پر نام مولا کائنات پر خدا نہ خاصتہ کوئی برا عمل انجام دیا اس طریقے سے مختلف ناموں سے لوگ چرس یا مختلف ناموں سے لوگ نشا کرتے ہیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اس طریقے سے اگر انسان نے عمل انجام دیا تو بہت شرمندگی ہوگی قیامت کے میدان میں مولا کائنات کے سامنے کہ تمہاری وجہ سے لوگوں تک صحیح علی کی صیرت نہیں پہت سکی تمہاری وجہ سے صحیح مولا حسین کی صیرت نہیں پہت سکی خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہم صحیح گناہ سرزد نہ ہو جائے اور مولا کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہو جائے پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو مولا کے سامنے سرخرو فرمائے اور پوری شیع قوم کو انشاءاللہ سرفراز فرمائے اور انشاءاللہ صحیح طریقے سے آئیمات حلیٰ علیہ السلام کے مختب کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد اللہم صلع علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج ہمارا موضوع منفرد رمضان اور منفرد ذمہ داریوں کے حوالے سے جاری ساری ہے اور آج جس چیز کی طرف ہمیں ابتدام میں اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح ماہ رمضان کی کچھ دن گزر گئے ہیں لیکن ابھی بہت سے ایام باقی ہیں اور آیت اللہ بہجت نے بڑی خوبصورت بات بیان کی کہتے ہیں کہ انسان کو وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے یہ جو آج میرے پاس رمضان کا دن موجود ہے یہ جو آج میرے پاس رمضان کی ساتھ موجود ہیں کل پھر موجود نہیں ہوں گی پڑھ سکو آج میرے پاس یہ فرصت موجود ہے کہ میں نافلہ نمازیں پڑھ سکو آج میرے پاس یہ فرصت موجود ہے کہ میں دعای افتتہ پڑھ سکو آج میرے پاس یہ فرصت موجود ہے کہ میں دعای ابو حمزہ سمالی پڑھ سکو آج میرے پاس یہ فرصت موجود ہے کہ میں زیادہ زیادہ عبادات کر سکو اور ماہ رمضان کی برکت وہ حاصل کر سکو لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے پاس یہ فرصت ہوگی اور وقت ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ جیسے جیسے انسان کے دن گزرتے جاتے ہیں اور اگر انسان نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی ہو تو پھر بعد میں کام ڈبل ہو جاتے ہیں اور جب کام زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان جو کام زیادہ اہم ہوتے صرف اس کو انجام دیتا ہے پرانے سارے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اگر انسان یہی سوچ جارہے کہ ابھی تو رمضان میں بہت ٹائم ہے گزرنے میں الحمدللہ ابھی تو صرف سات دن گزرے ہیں انشاءاللہ باقی دنوں کے اندر ہم قرآن کریم کو مکمل کر لیں گے اب تو قرآن کریم شروع نہیں کیا ہو تو تو یہ اگر انسان نے اب تک یہ کام نہیں کیا ہے تو بعد میں کرنا اور زیادہ سخت ہو جائے گا آیت اللہ بیجت کی بات ہم آپ کی خان بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ خود میں اپنی مثال بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہتے ہیں جب میں زمانے طالب علم میں تھا تو ایک دن میں بہت زیادہ مریض ہو گیا دل تھا کہ جاؤں میں اس سات کے درس میں لیکن دوسری طرف سے میں مریض تھا سر میں بہت زیادہ در تھا سر پھٹا جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ درس میں جاؤں یا نہ جاؤں کربلا میں موجود تھے اور جہاں پر مرزا تقیہ شیرازی کا مزار اور قبر موجود ہے وہاں پر وہ درس ہوا کرتا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس طریقے سے اپنے آپ کو سمجھایا کہ دیکھو سر میں درد ہے صحیح ہے غور و فکر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا درس میں لیکن پاؤں تو الحمدللہ سلامت ہیں کیوں نہ میں کم از کم کھڑے ہو کر درس تک تو پہنچ جاؤں اور جب میں درس تک پہنچ جاؤں تو اس کے بعد استاد کی باتیں چاہے میرے سمجھ میں اس وقت نہ بھی آئیں کیونکہ میرے سر میں درد ہے میں نہ سمجھ سکوں تو کم از کم استاد کی ایک ایک بات کو لکھ تو لوں بعد میں اس بات کو میں دیکھوں گا تو انشاءاللہ وہ میں سمجھ بھی جاؤں گا کہتے ہیں میں اس وقت کھڑا ہوا اور درس تک پہنچا اور باقاعدہ میں نے پورے درس کو لکھا اور اس وقت مجھے درس سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن جب میرا سر کا درس ختم ہو گیا تو میرے پاس سارا میٹر موجود تھا میرے پاس وہ لکھا ہوا درس موجود تھا میں نے سکوں سے وہ درس دیکھا پڑھا اور مجھے وہ درس سمجھ میں آ گیا کہتے ہیں اس طریقے سے پرودگاہ نے توفیق دی کہ میرا وقت بچ گیا اگر انسانی کہے کہ اب تو بیمار ہوں اتنے لوگ چھٹی کرتے ہیں آج میں نے چھٹی کر لی تو کونسی بری بات ہو گئی تو پھر بعد میں اس درس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا اس کا ازالہ کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے یہ جو گھڑیا انسان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں اب اس کا ازالہ کرنا ممکن نہیں ہے ماہ مبارک رمضان کی کچھ ساتھی ہم سے گزر گئی ہیں اگر قرآن کریم کے اب تک تلاوت نہ کی ہو تو بعد میں اب تلاوت کرنا اور زیادہ سخت ہوگا کہ اب ان ساتھ سباروں کو بھی مکمل کرنا ہے اور آٹھے سبارے کو بھی پڑنا ہے نماز شب پڑنا اور زیادہ سخت ہوگا کہ اب تک اگر خدا نہ خواستہ نماز شب نہیں پڑی ہے تو نماز شب وہ جو گزر گئی ہیں اس کے فیوزہ سے ہم محروم ہو گئے ہیں اور اب انشاءاللہ نماز شب شروع کرنی ہے تو اب بھی میں کتنی طاقت رکھتا ہوں کتنی حاصلہ رکھتا ہوں کہ نماز شب کے لئے کھڑا ہو سکو اور نماز شب یہ بہترین فرصت ہے ہمارے لئے ماہ رمضان کے اندر کیونکہ ماہ رمضان کے اندر نماز شب کے اوقات کے اندر بھی جاگرے ہوتے ہیں آسان ہوتا ہے نماز شب پڑنا اور دوسری بات ہے کہ ویسے ہی ماہ رمضان کے اندر دل آمادہ ہوتا ہے عبادات کی طرح تو بہترین موقع ہے کہ نماز شب ماہ رمضان میں انسان پڑھے اور نماز شب کے بارے میں بھی آیت اللہ بہجر کی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علامت طبع طبعی سے یا استاد نہ صحیح ہم اثر ہی میں نے ان سے سنا اور علامت طبع طبعی نے اپنے استاد قاضی علی طبع طبعی سے سنا کہ انہوں نے فرمایا اور یہ اس سے فرمایا تھا کہ جب پہلی ملاقات ہوئی تھی علامت طبع طبعی کے سید علی قاضی طبع طبع طبعی سے کہا دیکھو اگر تم اپنی آخرت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو اور اگر تم دنیا چاہتے ہو تو بھی نماز شب پڑھو اور پھر اس روایت کو بیان کیا جو آیت اللہ علم بحجت نے بھی نقل کی کہا کہ روایت کے جملہ یہ ہے کہ جو شخص نماز شب پڑھتا ہے اور اس کے بعد صبح آ کر یہ شکوا کرتا ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے میں بھوکا ہوں کہا ایسے شخص کی بات جھٹلاو یہ روایت کے جملہ ہے ایسے شخص کو کہو کہ تو جھوٹ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو شخص نماز شب پڑھے اور پروردگار اس کے لئے رزق روزے کے دروازے نہ کھول لے پروردگار اس کو اتنا رزق دے گا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھوکا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے یا تو اس نے نماز شب نہیں پڑی ہے یا اگر نماز شب پڑی ہے تو وہ پھر بھوکا نہیں ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے روایات کے اندر اس قدر اور مفاہین بیان کیے گئے ہیں کہ نماز شب پڑھنے سے انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے نماز شب پڑھنے سے رزق وسیع ہوتا ہے نماز شب پڑھنے سے چہرے میں نورانیاں آتی ہیں نماز شب پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی برکتیں انسان سمیٹ لیتا ہے تو بہترین موقع ہے کہ انسان نماز شب پڑھے اور مائے رفضان کی ساتھ اس سے فائدہ ہوتا ہے تو آیت اللہ بیجت کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے ایک کام کر لیا تو الحمدللہ میرے لئے درس جو میرا گزر چکا تھا اس کا اضالہ کرنا ممکن ہو گیا اور پھر کہتے ہیں کہ ایک اور مرتبہ پھر اسی طریقے سے میرے ساتھ کیفیت پیدا ہوئی کہ میں بیمار ہوا لیکن اس وقت میں ایسا سخت بیمار ہوا تھا کہ کھڑے رہنے کی بھی جا کر درس سننے کی بھی ہمت نہیں تھی تو پھر میں نے اپنے کسی ساتھی سے کتاب لے لی اور ساتھی سے کتاب لینے کے بعد اسے اپنی کاپی میں لکھ لیا اور اس طریقے سے میں نے اپنے درس کا کام انجام دیا تو جو علماء کرام ہیں کہیں پھر وقت اپنا ضائع نہیں کیا یہ ماہ مبارک رمضان کسی آتے ہیں وہ ہم سے گزر رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گزر جائیں اور ہم صرف افسوس ہی کرتے رہیں کہ ماہ رمضان آیا اور چلا گیا نہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی نہ ہم نے نوازشہ پہ شروع کی نہ ہی ہم نے کسی کو افطار کروایا نہ ہی ہمارے اخلاعات میں کوئی تبدیل ہی آئی نہ ہی ہم نے مناجات کی دعا افتتا پڑی نہ دعا سہر پڑی اور انسان افسوس نہ کرتا رہے خدا نہ خواستہ انشاءاللہ برودگار ہم سب کو ماہ رمضان کی بہترین فیوزاد حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلع علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ تو ماہ مبارک رمضان یہ بہترین موقع ہے کہ انسان اس سعادت کو حاصل کرے اور دوسری بات یہ کہ آئیمہ اتھارم السلام جو اس دنیا میں آئے ہیں انبیاء کرام جو اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے بھی یہ سکھایا ہے کہ کس طریقے سے تمہیں دنیا گزارنو کبھی کبھار جو علماء کرام ہیں جو عرباب ممبر ہیں جو خطبہ ہیں جب آگر گفتو کرتے ہیں آئیمہ اتھارم السلام کی صیدت کے حوالے سے تو ان کا فوکس اتنا آخرت کی طرف ہوتا ہے کہ جیسے سامن میں آتا ہے کہ وہ صرف آخرت کے لیے دنیا میں آئے تھے اصل یہ ہے کہ وہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ یہ دنیا جو تم گزار رہے ہو ہمیں دیکھو کہ ہم دنیا کس طریقے سے گزارتے ہیں اس طریقے سے گزارنے کوش کرو ہمارے بھی خاندان ہیں ہمارے بھی بال بچے ہیں ہمارے بھی معاشی زندگی ہے ہمارے بھی سیاسی زندگی ہے ہمارے بھی اجتماعی زندگی ہے ہمارے بھی سماجی زندگی ہے ہمارے بھی عبادی زندگی ہے جیسے ہم نے زندگی گزاری ہے ویسے گزارنے کوش کر اور روایات کا جو یہ جملہ ہے کہ پلے سرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا تو آیت اللہ بہجت یہ کہتے ہیں کہ وہ پلے سرات اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے یہ دنیا انسان جب گزارے تو ایسے انبیاء اکرام اور آئیم اتھارم السلام کی سرات مطابق گزارے جس میں بہت احتیاط ہو کہ کہیں میرا کوئی قدم پلے سرات سے مجھے نیچے نہ گراتے یہی دنیا پلے سرات اور آغاز ہے پلے سرات کہ میرا ایک ایک قدم مشیعت پروردگار کی مطابق ہو میرا ایک ایک قدم خوششدی پروردگار کی مطابق ہو میرا ایک قدم قرب الہی کیلئے ہو یہ آئیم اتھارم السلام نے ہمیں اور آپ کو درستی آئے کیا آئیم اتھارم السلام کی معاشی زندگی نہیں ہوتی تھی ہوتی تھی لیکن انہوں نے پروردگار کے راستے میں اس معاشی زندگی گزارا ہے چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلع علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجا ان کے بارے ملتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امیر ترین افراد کے نشامل تھے باقید ہے یہ ان کا خود زبانے مبارک سے نکلا ہو جملہ ہے اشاء فرماتے ہیں کہ انا اکثر ماراً فی المدینہ یا بالمدینہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں میں سب سے زیادہ مال رکھنے والا ہوں اور وہی امام اپنے بابا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کان ابھی ہمارے بابا وہ تھے کہ اقل اہلبی سے مال کے اعتبار سے سب سے کمزور تھے سب سے کم مال رکھنے والے تھے اور یہ مشہد پروردگار ہے کسی کو دے کر آزماتا ہے کسی سے لے کر آزماتا ہے آئیم آتھار مسلم میں سے بعض کو دیا ہے زیادہ تاکہ جو دنیا کے اندر مالدار افراد ہیں وہ ان کی صیدت پر عمل کریں اور آئیم آتھار مسلم میں سے بعض کو کم دیا ہے تاکہ وہ افراد کے جو غریب ہیں یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کی صیرت کو اپنائیں تو پانچے سرکار کے پاس خود چھٹے سرکار بیان فرماتے ہیں کہ اتنا مال نہیں تھا اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں سب سے کم مال تھا اور ان کا خرچہ سب سے زیادہ تھا چونکہ ان کے اہل و آیال زیادہ تھے لیکن پھر بھی پانچے امام نے کونسا طریقہ اختیار کیا تھا امام اشاء فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہر جمعے کو صدقہ نکالا کرتے تھے ایک دینار دینار بھی سونے کا سکہ ہے ایک سونے کا سکہ رائے خدا میں دیا کرتے تھے یعنی اتنا صدقہ نکالا کرتے تھے اب اس کو تقسیم کیا کرتے تھے یا کس طریقہ سے باٹا کرتے تھے لیکن ایک دینار کا صدقہ ہر جمعے کو نکالا کرتے تھے کم از کم میں ان افراد کیلئے بیان کر رہا ہوں کہ جن کی مالی صورتحال حالت اتنی اچھی نہ ہو کم از کم وہ بھی صدقہ نکالیں اور اگر ہر روز نہیں نکال سکتے تو ہر جمعے کو انسان صدقہ نکالیں اور پھر خود پانچے سرکار بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن صدقہ نکالتا ہے تو اس کا سواب باقی دنوں میں صدقہ نکالنے سے زیادہ ہوتا ہے اس لئے جمعے کے دن صدقہ نکالا جائے تو پانچے سرکار مالی اعتبار سے کمزور تھے چھٹے امام مالی اعتبار سے مضبوط تھے اور چونکہ مالی اعتبار سے مضبوط تھے تو ہمارے لئے ان کی صیرت بھی ہے کہ انہوں نے کس طریقہ زندگے گزاری مدینہ کے اندر قہت آ گیا جب پتا چلا کہ مدینہ کے اندر گندم کم ہو گئی ہے اور قہت آ گیا ہے تو امام نے اپنے غلام سے فرمایا یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس کتنی گندم موجود ہیں اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایک سال تک کی گندم موجود ہے آرام سے ہمارا گزارہ ہو جائے گا لیکن امام نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں خود گندم کھاؤں مفہوم روایت یہ ہے اور جو اہل مدینہ ہیں وہ گندم سے محروم رہے لہٰذا ہمارے پاس جتنی بھی گندم ہیں وہ سب مدینہ کے بازار میں جا کر بیچ دالوں اور جب مدینہ میں جا کر بیچ دالی وہ اور یہ بھی ویان فرمایا تھا کہ جو عام قیمت ہے اس قیمت کے مطابق بیچا جائے ایسا نہ ہو کہ انسان چونکہ قید کا سلسلہ ہے اور مہنگائی ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ حاصل کرے کہا کہ جو عام ریٹ ہیں اسی قیمت کے اوپر گندم کے بیچو اور بیچنے کے بعد اپنی گندم کو بیچنے کے بعد پھر روزانہ کی روزانہ خریدو جس طریقے سے مدینہ والے خریدنے پر مجبور ہیں اور پھر ان کے غم میں اس طریقے سے شریک ہونے کے بعد پھر فرمایا کہ اب ہمارے جو کھانا بنتا ہے جو گندم کی روٹی سے بنتا ہے اب گندم سے نہ بناو بلکہ گندم کے ساتھ جوہ کو شامل کرو اور اس طریقے سے کھانا بناو اور گھر والوں کے لئے کھانا تقسیم کرو اور پھر آگے بھی شاہ فرمایا کہ پروردگار جانتا ہے کہ میرے لئے بہت آسان تھا کہ میں سارا سال گندم ہی کھاتا اور اپنے اہلو آیال کو گندم کھلاتا لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے اس طرح سے دیکھے کہ میں میانہ روی کے ساتھ چلنے والا ہوں اور بہترین تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنے والا ہوں چھٹے سرکار نے مال ہونے کے باوجود بھی ہمیں اور آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے انسان زندگی گزارے اگر کسی کو پروردگار نے بہت دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے اہلو آیال پر خرچ کرتا رہے بہت اچھی بات ہے کہ اپنے اہلو آیال پر بھی خرچ کیا جائے لیکن اگر پروردگار نے زیادہ دیا ہے اور معاشرے کے اندر کچھ غریب افراد موجود ہیں تو ان میں تقسیم کرنا یہ چھڑے سرکار کی صیرت ہے اور پھر اسی طرح ایک حضرت چھڑے امام نے اپنے ایک صحابی جناب مصادف جو امام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور گویا امام کے امور معیشت کو دیکھا کرتے تھے یعنی فائننشل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ دیکھا کرتے تھے مصادف کو امام نے ظاہرن ہزار دینار دیئے اور فرمائے کہ جاؤ اس سے تجارت کرو مصادف کہتے ہیں میں تجارت کرنے کے لئے کچھ چیزیں خریدی اور خریدنے کے بعد میں مصر گیا اور جب میں مصر پہنچا تو وہاں پر جو تاجر باہر نکل رہے تھے میں نے ان سے سوال کیا کہ مصر میں کون سی چیز کمیاب ہے کہ ہم وہ لے کر جائیں تو اس کی اچھے قیمت ملے گی انہوں نے بتایا کہ فلا فلا چیزیں کمیاب ہیں مصادف کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ وہ ہی ہمارے پاس موجود تھی اور ہم سارے تاجروں نے یہ آپس میں قسم اٹھائی کہ ہم اگر اس چیز کو مصر جا کر بیچیں گے تو دگنا فائدہ حاصل کریں گے جو یہ اس کی اصل قیمت ہے اس سے ڈبل اس کا فائدہ حاصل کریں گے اس لئے مصادف یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ چیزیں مصر لے کر گئے اور مصر میں بیچ کر دوبارہ ہم امام کی ختمت میں آئے تو میں نے امام سے ہزار دینار لیے تھے اور امام کو میں نے دو ہزار دینار واپس کیے اور کہا کہ مولا یہ آپ کے ہزار دینار اور مزید ہزار دینار یہ سودھ ہے یہ پروفٹ ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے سودھ کا مطلب پروفٹ جو ہمیں حاصل ہوا ہے امام نے فرمائے اتنا زیادہ پروفٹ یہ کیسے حاصل ہوا اس لئے ہم نے پوری داستہ ہم بتائی کہ جب ہم مصر پہنچے تو لوگوں نے سوال کیا بتایا کہ وہی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے اس لئے ہم نے قسم اٹھائی کہ ہم اس چیز کو دگنے دام میں بیچیں گے تاکہ زیادہ فائزہ حاصل کریں اور پھر ہم نے اس طریقے سے اتنا سارا پیسہ کمائیا اور وہاں سے ہم واپس آئیں امام ناراحت ہو گئے اور ناراض ہو گئے امام نے اشاہ فرمایا کیا تمہیں حیاء محسوس نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے شہر میں داخل ہوئے اور آپس میں ایک قسم اٹھائی کہ ہم مسلمانوں کو چیز بیچیں گے تو ان سے دگنا فائدہ حاصل کریں گے کیا تم مسلمانوں کا نقصان کر کر خوش ہو رہے ہو اور یہ کہنے کے بعد امام نے اپنے جو ہزار دینار تھے وہ لے لیے اور باقی ہزار دینار کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے یہاں سے لے جاؤ امام تاروہ السلام عام بزنس مین کی طرح نہیں تھے عام تاجروں کی طرح نہیں تھے گرجے بہت امیر ہیں جس صریحہ سے حضرت خدیشہ طاہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم ان کے وفاد کی تاریخ بھی آنے والی ہے ملیقت العرب تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جہاں اپنا فائدہ دیکھا اور اپنا ذاتی مفاد دیکھا وہاں سے پیسے کمائے بلکہ انسانیت کے ساتھ اور اخلاقیات کے ساتھ بزنس کیا ہے حضرت خدیشہ طاہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم اللہم صلع علیہ وآلہ وسلم تو یہاں امام حرم السلام کی زندگی سے ہمیں درست ملتا ہے کہ انہوں نے آنکر دنیا داری سکھائی یعنی دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا ہے بتایا کہ اس طریقے سے انسان زندگی گزارے صرف انہوں نے آنے کے بعد مسجد میں اپنی زندگی نہیں گزار لی نمازوں میں صرف اپنی زندگی بسر نہیں کی ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں بتایا ہے کہ انسان کیسے قدم آگے بڑھائے اور الحمدللہ پروردگار علم نے اگر انسان کو توفیق دی ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہے تو اس مال کی قدر کریں اور زندگی کے اور دوسرے شعبوں کے اندر بھی رزق صرف مال کا نام تو نہیں ہے رزق علم کا بھی رزق ہوتا ہے رزق ایمان کا بھی رزق ہوتا ہے رزق توفیق عبادت کا بھی رزق ہوتا ہے رزق اولاد کو بھی کہا جاتا ہے رزق اچھی بیوی کو بھی کہا جاتا ہے رزق ماں باپ کی فرماورداری کو بھی کہا جاتا ہے رزق اولاد کی فرماورداری کو بھی کہا جاتا ہے پروردگار نے جو بھی رزق ادا کیا ہے انسان اس کا شکر ادا کرے قرآن کریم کی آیت یہ ہے اگر تم شکر ادا کرو کہ جو نعمتیں تمہیں دی ہیں تو پروردگار ان نعمتوں میں اضافہ ہی کرتا رہے گا اور اگر تم نے کفران نعمت کی اور شکر ادا نہیں کیا ناشکری کی تو پروردگار کا شدید عذاب تم پر نازل ہوگا انسان کے لئے یہی کیا کم ہے کہ پروردگار نے بہترین جسم صحیح و صالح جسم اور صحیح و صالم ذہن دماغ عطا کیا ہے جسے انسان صحیح فیصلے لے سکتا ہے ایک عارف جن کا نام اسماعیل دولابی ہے کہتے ہیں کہ جب میں حج کے سفر پر ظاہرن تھے مکہ کے اندر موجود تھے تو وہاں پر ایک بوڑی ضعیف خاتم کو دیکھا کہ وہ بڑی شکایت کر رہی تھی پروردگار سے اور خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ تُو نے مجھے زندگی میں کبھی سکون نہیں دیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اتنے سخت جبلے اگر انسان خانہ کعبہ کے سامنے کہے یعنی خدا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ تُو نے مجھے کبھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ سکون نہیں دیا شوہر ملا تو وہ مجھے تکلیف دینے والا زندگی میں مجھے کبھی کھانا ملا کبھی نہیں ملا کبھی میں بھوکی رہی کبھی کچھ مل گیا اور میری زندگی کبھی بھی سکون اتمنان سے نہیں گزری ایسے شکوے شکایت کے جملے اس کی زبان سے جاری ہو رہے تھے اسماعیل دولہ بھی یہ کہتے ہیں میں اس کے پاس آئے اور میں نے کہا کہ بی بی آپ کرتی کیا ہے کہا کہ میں خیاتی کرتی ہوں کہ یہ بتائیے آپ کی اولاد کون ہیں بتایا کہ میری اولاد یہ ہیں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں کہا پھر وہ بیٹے بیٹیاں ان کو کیا ہوا کہا کہ الحمدللہ وہ سب اپنے شوہروں کی پاس یا بیٹے بیٹیوں کو کی شادیاں ہو گئی اور اپنے اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں اسماعیل دولہ بھی کہتے ہیں کہ پروردگار نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے کہ آپ کے پاس اپنا کاروبار موجود ہے اپنا کام موجود ہے آپ کو پروردگار نے اولاد دی ہے نہ صرف اولاد دی ہے بلکہ اولاد کو ان کے اپنے گھر بار دے دی ہے اور پھر آپ کو توفیق دی کہ آپ مکہ تشریف لے آئیں اور مکہ کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی یہ بتائیے مکہ کی زیارت آپ نے کتنی مرتبہ کر لی کہا کہ میری یہ چوتھی زیارت ہے جو میں آ کر مکہ کے سام میں خانہ کعبہ کے زیارت کر رہی ہوں کہا کتنے امیر ایسے ہیں اور کتنے متوسط ایسے ہیں اور کتنے غریب ایسے ہیں جنہیں اب تک بیت اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی انہوں نے شاید ایسا شکوا نہیں کیا ہوگا جو آپ شکوا کر رہے ہیں کہ خدا نے مجھے کوئی سکون نہیں دیا وہ الگ سکون ہے جو انشاءاللہ انسان کو جنت میں ملے گا لیکن پروردگار نے جو نعمتیں یہیں اسی دنیا میں انسان کو دی اس کی قادر تو محسوس کریں جب یہ چھن جاتی ہے تو پھر انسان کو قادر محسوس ہوتی ہے کہ میری آنکھوں کیسے قادر تھی میری زمان کی کتنی قادر تھی میری کانوں کی کتنی قادر تھی چھننے کے بعد قادر محسوس کرنے کے بجائے انسان پہلے ہی سمجھ جائے کہ پروردگار نے اسے کتنا عطا کیا ہے نہ صرف صحیح آزاؤ جوارے عطا کیے ہیں بلکہ بہترین گھر عطا کیا ہے گھر والے عطا کیے ہیں اور بہترین کام کاج عطا کیا ہے عزت دی ہے پروردگار عالم نے اور صحیح مذہب پر ہمیں رکھا ہے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازہ ہے تو شکر کرنے کے مقامات بہت سارے ہیں انسان شکر ادا کرنے کی کوشش کرے اور آئیم مطارم السلام نے انبیاء کرام نے یہ بار بار ہمیں درست دیا ہے حضرت دعود علیہ السلام کے بارے ملتا ہے کہ انہوں نے دعا کی پروردگارہ مجھے اس شخص سے ملاقات کرنی ہے جو میرا جنت میں ہمسایہ بنے گا خدا نے بیان فرمایا کہ فلا مقام پر جاؤ اور اس شخص سے ملاقات کرو حضرت دعود علیہ السلام نے اس شخص سے جا کر ملاقات کی تو اس کی چیز محسوس کی وہ لکڑیاں لے کر آیا تھا اور لکڑیاں جلائی کھانا پکایا کھانا پکانے کے بعد جب حضرت دعود علیہ السلام کے حوالے کیا اور کھانا شروع کیا تو یہ ایک ایک لقمہ خواہتا تھا اور ایک ایک لقمے کے اوپن پروردگار کا شکر عدا کرتا تھا حضرت دعود علیہ السلام سمجھ گئے کہ شاید اسی ایک خاص خاصلت کی وجہ سے پروردگار نے اسے میرا ہمنشین رکھا ہے سوال کیا کہ تو کس بات پر شکر عدا کرتا ہے دیکھیں بعض لوگوں کی عادت میں آ جاتا ہے تسبیح لے لینا اور اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہنا البتہ یہ بھی کوئی بریب عادت نہیں ہے لیکن اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے تو کیا تو ایسے ہی ہر لقمے کے اوپر شکر اللہ شکر اللہ کہتا ہے یا واقعاً سوز سمجھ گئے بات کہتا ہے اس نے کہا کہ میں خدا کا شکر کیوں نہ عدا کروں پروردگار نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں جاؤں پہاڑوں پر درخت کو کاٹ سکو پروردگار نے مجھے اتنی عقل دی کہ میں کس طریقہ سے درخت کو کاٹوں اور کس طریقہ درخت کے تنے کو نیچے لے کر آؤں اور پروردگار نے یہ توفیق بھی دی ہے اور یہ بھی مجھ پر نعمت اور کرم فرمایا ہے کہ درخت یہاں پر موجود ہیں اور سوکھے درخت موجود ہیں جو لکڑیوں کو جلانے کا کام کرتے ہیں اور آنگ لگانے کا کام کرتے ہیں اور جب میں لکڑیوں کو لے کر آتا ہوں اور جب آنگ لگاتا ہوں تو میرے پاس پروردگار نے کھانا دیا ہے کہ میں دیگ میں کھانا پکاتا ہوں اور پھر پروردگار نے میرے ہاتھ بھی سلامت رکھے ہیں میرے زبان کا ذائقہ بھی سلامت رکھا ہے کہ میں جب یہ کھانا کھاتا ہوں تو مجھے ذائقہ محسوس ہوتا ہے جب پروردگار نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں کہ میرے ہاتھ پیر سلامت ہے کہ لکڑیاں لے کر آؤں خود لکڑیاں دی ہیں تاکہ اس سے آگ جلاؤں خود عقل دی ہے کہ کس طریقہ سے کھانا پکاؤں پھر وہ جانور دیا ہے یا کھانا دیا ہے کہ جس کو میں پکا سکوں پھر زبان میں وہ ذائقہ دیا ہے جس کو میں چک سکوں جو اتنی نعمتیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے کیا میں اتنا بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا کہ ایک ایک لکمے پر اس کا شکریہ ادا کروں کہ پروردگار تو نے مجھے ذائقہ دیا ہے اور وہ یہ توفیق دی ہے کہ میں آسانی کے ساتھ حیات رکھ سکر زندہ رہ سکوں تو شکر کے بہت سارے مقامات ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں اور انسان کبھی کروں سے غافل ہوتا ہے پروردگار ہمارے شمار غافلوں میں نہ فرمائے اور یہ دعا ماہ رمضان کے پہلے دن کی دعا ہے کہ اللہم جعل فیہی سیام السائم اللہم جعل سیامی فیہی سیام السائمین واجعل قیامی فیہی قیام القائمین ونبہنی فیہی ان نومت الغافلین پروردگار اس ماہ رمضان میں جو بہترین روزہ رکھنے والے ہیں ویسا روزہ رکھنا مجھے بھی نصیب فرما اور جو بہترین قیام کرنے والے ہیں اور نمازیں پڑھنے والے ہیں ویسی نماز پڑھنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرما اور ماہ رمضان میں مجھے غافلین کی نید نہ سلا دینا بلکہ مجھے بیدار افراد میں شامل فرما گرچہ ماہ رمضان کی خطبے کے اندر یہ ضرور آیا ہے کہ اگر انسان حرام کیے بغیر سو جاتا ہے تو سونے کبھی ثواب ہے اسے لیکن غافلوں کے ساتھ انسان نہ سو غافلت کے ساتھ نہ ہو پتہ ہو کہ یہ توفیقات پروردگار نے دی ہے اور اس پر مجھے شکر ادا کرنا ہے اور اس کے بعد پرسکون نیند آئے تو بات اور ہے دو طرح کی شخصیات ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں ایک وہ شخصیت ہے جسے اپنے ساری زندگی عبادت اور اداعت پروردگاری میں گزاری تو جب وقت آخر آیا تو سکون سے کہا کہ فستو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بے خبری کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے قرآن کریم میں آیت موجود ہے جب یہ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے بلکہ کہنا چاہیے کہ جیسے ہی انہیں موت آئے گی تو ان کی زبان سے جملہ نکلے گا یا لائی تنی کنت ترابا پروردگارہ کاش ہم خاک ہوتے اور تُو نے ہمیں پیدا ہی نہ کیا ہوتا ہم ایسے غفلت کے ساتھ زندگی گزار گئے ہمیں پتا ہی نہیں چلا ماہ رمضان کی اس آعاتیں انسان غفلت کے ساتھ نہ گزارے جو جتنا ابھی کر سکتا ہے کر لے کوئی کام کل پر نہ ڈالے آج قرآن کریم کو آج دعاؤں کو جتنا انسان پڑھ سکتا ہے پڑھنے کی کوشش کریں عزیزوں کربلا کے میدان میں ہر ایک ہمیں اپنے عالی ترین میار پر نظر آتا ہے چاہے وہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہوں حضرت مسلم نے اوسجا ہوں حضرت زوہر قین ہوں حضرت سعید ابن عبداللہ ہوں دیگر انسار ہوں اصحاب ہوں جوانانے بنی حاشم ہوں لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جو منفرد نظر آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذمہ داری اور زیادہ سخت تھی انہی منفرد شخصیات میں سے ایک مسلم ابن عقیل بھی ہے جن کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان نہیں تھا کہ مجھے مولا کو چھوڑ دینا ہے اور کوفہ جانا ہے اور کوفہ سے فوج تیار کر کے مولا کو دینی ہے تو یہ کام کیسے ہوگا لیکن چونکہ امام نے حکم دے دیا لہذا مسلم ابن عقیل کوفہ کی طرف روانہ ہوگی اور جب امام نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے تو یہ کہہ کر بھیجا ہے اور خط میں لکھا ہے فرمایے اے کوفہ والوں میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں اور جو میرے چچا کا بیٹا ہے اسے بھیج رہا ہوں وَثِقَدِي مِنْ اَحْلِ بَيْتِي اور جو اہلِ بَيْت میں سے بھروسہ مند شخص ہے اسے میں تمہارے حوالے کر رہا ہے حضرت مسلم نے عقیل وہاں جا کر مولا حسین کے لئے فوج تیار کی لشکر تیار کیا لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا ابن زیاد ملعون نے وہ خوف کی فضا قائم کر دی اور بعض لوگ کو لالش کے ذریعے اس طریقے سے خریدا کہ پھر مسلم کوفہ کے اندر تن تنہا رہے لیکن قربان ہو جائیں مسلم نے عقیل پر جانے دیکھیں وہ لوگ جو کربلا کے میدان میں مولا حسین کے ساتھ تھی اور شہید ہوئے ہیں ان کا مقام بھی بہت بلند ہے اور شاید مسلم نے عقیل کے برابر ہو لیکن جو مسلم نے عقیل نے ذمہ داری ادا کی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ذمہ داریاں ہیں کربلا میں خود مولا حسین موجود تھی لہذا فرماتے تھے کہ تمہاری باری ہم جنگ لڑنے کی تمہاری باری ہے فلان مقام پر کھڑے رہنے کی تمہاری باری ہے جب ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز کی حفاظت کرنے کی ان کے لئے بہت آسان تھا کہ ان کے سامنے مولا موجود ہے جو حکم دیتے جائیں ویسے عمل کرتے جائیں لیکن مسلم ابن عقیل نے مہا کوفے میں جہاں پر امام موجود رہی ہے یہ خود اپنی ذمہ داری کو محسوس کی جو ہمارا آج کا میسج ہے کہ انسان خود اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور مسلم ابن عقیل نے مہا پر خود اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کہ ایسے ایسے نقاد بیان کی ہیں جس سے پدا چلتا ہے کہ یہ حسین کا بھیجہ ہوا ہے جب مسلم ابن عقیل کو پکڑ کر ابن زیاد کی دربار میں لایا گیا تو ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کے سامنے پانی پیش کیا جیسے مسلم ابن عقیل نے وہ پانی کا جام اپنے لبہائے مبارک کے قریب کیا تو کچھ خون کے قطرے پانی کے اندر چلے گئے جیسے ہی خون پانی کے اندر مخلوط ہونا تھا مسلم ابن عقیل نے کہا کہ اس نجس پانی کو یہاں سے دے جاؤ ہم اس سے پانی نہیں پی سکتے شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا ایسے موقع پر انسان کو تو جو مل جاتا ہے وہ انسان استعمال کر لیتا ہے لیکن مسلم ابن عقیل نے بتایا کہ میں کسی عام شخص کا بھیجا ہوا نمائندہ نہیں ہوں میں اس شخص کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں کہ جو حافظ شریعت ہے جو محافظ شریعت ہے جو خود شریعت کو بچانے والا ہے اگر میں اس کا نمائندہ ہوں تو مجھے خود بھی شریعت کی بابندی کرنی ہے یہاں مسلم ابن عقیل نے پانی کا جام واپس کیا دوسری وسیعت یہ فرمائی کہ میرے اوپر جو قرض موجود ہے میری زرہ کو میرے ڈھال کو بیج کر اس قرض کو ادا کیا جائے اللہ اکبر مسلم ابن عقیل پر قربان ہو جائے ایسے موقع پر بھی شرعی معاملات کو اتنے نزاقہ سے دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ حکم دیا ابن زیاد ملعون نے کہ مسلم نے عقیل کو دار العمارہ کی چھت پر لے جائے جا اور وہاں سے ڈکا دے کر گرا دیا جائے اللہ اکبر مسلم نے عقیل دار العمارہ کی چھت سے زمین کوفہ پر تشریف لائے اور وہیں پر شہادت ہوئے بڑی مظلومانہ شہادت تھی کوئی آس پاس موجود نہ تھا کہ مسلم نے عقیل پر گریہ کرے نہ بہنیں موجود ہیں نہ گھر والے موجود ہیں نہ بیٹیاں موجود ہیں کوئی موجود نہیں ہے کہ جو گریہ کرے جناہ مسلم نے عقیل پر بلکہ روایت بڑی عجیب ہے جو کہتی ہے کہ کوفہ کی جو عورتیں تھیں مسلم نے عقیل پر ہسا کرتی تھی اور انہوں نے خوشیوں کے نقارے بجائے ہیں لیکن کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے مسلم اگر تم پر کوفہ کی عورتوں نے گریہ نہیں کیا ہے تو مدینہ کے کچھ عورتیں ہیں جو آپ پر گریہ کرتی ہیں حضرت فاطمہ زہرہ نے آپ پر گریہ کیا ہوگا حضرت زہرہ میں کمرہ نے آپ پر گریہ کیا ہوگا اور کیسے گریہ نہ کیا ہو آپ کی ایسی مظلومانہ شہادت ہے لیکن میں کہوں گا ہے مسلم بہت اچھا ہوا کہ آپ کے ساتھ آپ کے اہلِ حرم موجود رہتے ہیں خوربان ہو جاؤ اپنے مولا اور آقا پر ایک طرف سے گردن پر چھوڑی جل رہی تھی اور تلہ زینبیہ میں کھڑی بہن زینب دیکھ رہی تھی کہ میرا ماں جایا کیسے زبا ہو رہا ہے اسی لیے تو شہزادی جب اپنے بھائی کے بے زرناشر کے پاس آئی تو یہی کہا تھا اے میرے بھائی حسین کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو مجھے یقین نہیں آتا کہ میرا بھائی اس طریقے سے مانا جائے گا لیکن میرا دل یہ کہتا ہے جہاں مولا نے سورا ہوگا کہ بہن نے مجھے کہا ہے بھائی تم مجھے پہ جانا نہیں جا رہا بھائی مولا نے بہن کو دیکھ کر بھی کہا ہوگا آتیا زینب اے بہن زینب تم بھی مجھے پہ جانی نہیں جا رہی کیا تم ہی میری بہن زینب ہو جو کبھی مدینے کی شہزادی ہوا کرتی تھی آج کربلا میں قیدی بنانی